اتنی بچیاں اپنے پتا کو پولیس میں مگد میں درج ہونے کے بعد میں پولیس ان کو پکڑ کر کے لاتی ہے اور جب بچی سے نیالے کے اندر پوچھا جاتا ہے کہ بچی ماں باپ اپنی بچی کو کہتے ہیں بیٹی میں تیرا پتا ہوں کہ نہیں میں آپ کو نہیں پہچانتی آپ کون ہیں میرے لیے ان کے یہ بچن سن کر کے ماں باپ روتے بلکتے ان کے پیر پکڑتے ہیں مگر بچی ٹس سے مچ نہیں ہوتی اور وہ یہی کہتی ہے میں آپ کو پہچانتی بھی نہیں تو اس سمیں اس پتا کے اوپر جو گزرتی ہے وہ اپن ہر ویکتی محسوس کر سکتا ہے کہ ایک باپ اس بیٹی کو کتنے ارمانوں سے بڑی کی اور بڑی ہو کر کے آج وہ ایک پتا اور اپنے پریوار کو پہچاندنے سے منع کرتی ہے تو ایسی صورت میں میں آپ سبھی لوگوں سے انرود کرتا ہوں کہ اس وشے میں اس وشے میں آپن سب مل کر کے پاکس اور وپاکس دونوں مل کر کے کوئی ایسے قانون میں سنسودھن کریں کہ تاکہ ایسے کیسوں میں پورے پردیس میں اتنی اس بیماری کی ایسی ویوستہ ہو گئی ہے پولیس بھی پریشان دیتی ہے جب تک بچے نابالک ہیں تو اس کو نہیں پکڑتے تو ہائی کورٹ ہے اور کورٹ بھی اس کو پریشانی میں ڈالتے ہیں تو ایسی صورت میں آپن سبھی مل کر کے اس وشے پر جنتن کر کے کوئی نے کوئی قانون ایسا لائے کہ ماں باپ کی بینہ سوکرتی کے وہ بچی اپنی مرجی سے کسی کے ساتھ نہیں بھاگے ایسی کوئی کوئی ویوستہ کرنے کی میں آپ کے مادیوں سے اس بات کے لئے تائد کرتا ہوں اور آپ سے نویدن کرتا ہوں کہ ہم سب مل کر کے پورے پردیس میں اتنی گھٹنائے ہو رہی ہیں اب تو کوئی سیما نہیں رہ گئی اس لئے بندو آپ سبھی سے انوروت کرتا ہوں کہ ہم سب مل کر کے پردیس کی جنتہ کے لئے پردیس ماں باپ کے لئے اس قانون کو سنسودھن کیا جائے ایسا ہی قانون گزرات کے اندر بھی یہ قانون بنا ہے اس کی طرد پر ہمیں بھی اپن اس کو مل کر کے ایسی ویوستہ کریں تاکہ بچیوں کو اور پریوار کو سیمبل ملے یہی نویدن کرتے ہوئے آپ نے سمیہ دیا اس کے لئے دھنیواد اور چنتہ جنگ بھی ہے اور اس میں سماج کو پریوار کے لوگوں کو اور ہم سب کو مل کر کے اس پرشنہ کا حل ڈونڈنا پڑے گا سرکار بھی اس پر بچار کریں اور باقی ہم سب لوگ بھی کیا کر سکتے ہیں اس پر اپن کنکریٹ